جی اسلام علیکم جائے والیکم اسلام سیالکوڈ میڈیا کے آپ کے بڑے مشکور ہیں سیالکوڈ چینل کے آپ نے آج جو ہے ہمارے لئے بڑا قیمتی ٹائم نکالا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بار سعید بریار تیری رائے میری رائے وسیم رائے انشاءاللہ حلعظیز پورا ہمارا پینل باماں ارشد میون صاحب نائب صدر اور جائنٹ سائکٹی جو ہے نا وہ ساکر اقبال چیما صاحب انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس بار ضرور بین کریں اسلام علیکم جی والک مسئلہ سبو اولیکشن ہے آپ کی سمیتے کون جیتے گا جس نے زیادہ بڑک جیتے گا موڑا جس کے زیادہ چھوڑے ہیں آپ کیا سمیتے ہر کال کون جیتے گا میرے خیال سو جس کے زیادہ پوٹ ہوگی وہ جیتے گا موڑا جیتے گا موڑا جیتے گا آپ کا گروپ کون سا ہے جو جیتے گا یہ تو ٹباٹھین ہم آدمی دے کر اس کو اس پوٹ و اس کو بوردارہ رہے ہیں یہ بھی نہیں یہ کن پتھا چلے گا جب پرچی ڈالیں گے جی آپ کس کو سموٹ کر رہے ہیں جی صحیح سرور بریان کو بار کی روایتی ہے انوالی ڈینر تو ہوتا ہے لیکن آج پتا چلے گا دے کے آ رہے ہیں اس کے بعد نازہ لگائیں گے کہ ووٹ کدھر کو جائے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جس ترخت کے نیچے بیٹھتے ہیں اس کی چھاؤں میں رہنا چاہیے چاہے خزاں آئے چاہے بہار آئے تو الحمدللہ ہمارا ایک ہی نام ہے کہ ہم رانا خالد گروپ کے ہم ایک ادنا صور کر رہے ہیں جس طرح یہ میرا ساتھ میرا بائی کھڑا ہے رانا ساتھ بھی تو ہم ایک ہی گروپ کو سپورٹ کر رہے ہیں تو مجھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہمیں شکست ہوئی ہماری ذاتی غلطی ہیں تو اس میں ہم نے انشاءاللہ اپنی غلطیوں کو ٹھیک کیا ہے اور مجھے کبھی یقین ہے کہ الحمدللہ ہم جو ہے وہ شکست کے بعد ہم جیت کی طرف جا رہے ہیں ساتھ صاحب آپ پی ٹی آئی کا جنرل سیکرٹی بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل کا دن جو ہے وہ کس کی فتح کنی مرید لے کے آئے گا انشاءاللہ والعزیز جو کل کا دن ہے مجھے پورا یقین ہے بلکہ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ رانا خالد عباس گروپ سے جو شہید ہیں ان کے نام سے جو گروپ ہے یہ وہ کینڈیٹ انشاءاللہ ان کے جیتیں گے اور پوری اللہ کے گھر سے اس دفعہ امید ہے کہ جو دو تین سال سے ہمارا ریزرٹ برا رہا ہے اس دفعہ ہم کم بیک کریں گے اور دوستوں سے جو وکیل عزرات بھی اگر آپ کی ویڈیو کی وساطت سے دیکھیں گے ان سے بڑی ہمبل سی ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے گروپ کو ووٹ دیں اور آج کی جو گیدرنگ ہے وہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ فتح کی نوید سنا رہی ہے تو انشاءاللہ یہ الیکشن ہم جیتیں گے تینکیو سو مارا کل کا دن انشاءاللہ پروفیشنل لائرز گروپ جو ہے وہ جیتے گا آج ہم گوڈویل جیسٹر کے طور پر جو رانا خاند شہید گروپ ہے اس کے کھانے میں تو آئے ہیں سب دوست یہ اچھی روایت ہے اس لیے کہ اس سے امن آدشی اور آپس میں بائی جا رہے گا ایک میسج جاتا ہے ہم انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ باہر میں امن اور جو صلح ہے اس سے الیکشن جو آپ نے آخری مراحل میں پہنچے انشاءاللہ پروفیشنل گروپ آف لائرز کے صدر جناب سابزادہ سگیر عمران عدرشاہ صاحب وہ باریک سیئر سے کامیاب ہوں گے ان کے ساتھ سیکٹری جنرل غلام دستگیر حجرہ صاحب وہ بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے ان کے ساتھ پورا پینل ہم ان کے لئے اچھی خواہشات بھی رکھتے ہیں اور ان کے لئے محلط بھی کر رہے ہیں بورٹ انشاءاللہ سعید بریار کو کیوں سعید بریار کو آپ بورٹ دے رہے ہیں میں اس کی پرسنلیٹی سے جو انہا انفلوینسٹ ہوں وہ ماشاءاللہ ایک اچھا نیک انسان ہے دلیر انسان ہے اور اس کی فیملی جو انہا وہ ساری اسی سے ریلیٹیڈ ہے اس کے دو تین بھائی اور بھی ہیں اور میں نے جو اس کو دیکھا ہے کماندار ہے اور دلیر آدمی ہے اور پروفیشنل وکیل ہے ایک وہ پریکٹسنگ لائے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دسکا بار میں انشاءاللہ پروفیشنل گروپ جو ہے وہ بہت بڑی باری ایک سریر سے جیتے گا انشاءاللہ یہ ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ رانا خالد باس گروپ جیتے گا اس سال بڑے سازگار ہیں اور لوگ قرآنی رجیم سے ان کی پالیسیوں سے تنگ ہیں اور انشاءاللہ ہم بڑی پر امید ہیں کہ ہم انشاءاللہ الیکشن جیتیں گے اس بار جو بوٹر ہے اس کو اب کیا کہیں گے کیا میسیج دیں گے میں یہی میسیج دوں گا کہ نوجوان وکلا کو کہ وہ میرٹ پر ووڈ کاسٹ کریں وہ ہماری جو پیچھے ہماری پالیسیز ہیں وہ بار کے لیے بائی سے عزت ثابت ہوئی ہے وکلا کے کاس کے لیے وکلا کے پرسنل معاملات کے لیے بار کے اجتماعی کاس کے لیے جو ہمارا پیچھے تین سالہ سنیری جو گزرا ہے وہ انشاءاللہ ہم دوبارہ بار میں دیکھنا چاہتے ہیں اور نہیں در نظر آ رہے کہ ضرور ہم کامیاب ہوں گے اس بار السلام علیکم شیخ صاحب کیا سمجھتے ہیں کل کا دن کل کا دن انشاءاللہ ہمارا کامیابی کا سورج ترو ہوگا اس میں دوسرا کل کا پروگرام یہ میڈیا کے سامنے تھا اور آج بھی میڈیا نے کوریج کی ہے میڈیا خود ہی کمپیریزن کر لے کہ آیا آج کی گیترنگ کل سے گیترنگ سے زیادہ نہیں تو الحمدللہ آج ہی ہم نے جو الیکشن ہے آج ہی وین کر لیا صرف ہم صبح ہمارا یہ ہوگا کہ ہم صبح ساری کی ساری ورکنگ کریں ہمارا گروپ ہے رانا خالد عباس شہید گروپ جس میں صدر کے میدو آ رہے ہیں حاجی سعید بریار صاحب ہے رائب سیمہ کرم سیکرٹری اٹشد میون نائب صدر اور ساکر سیمہ جائنٹ سیکرٹری اور میڈم فوزیا رانا یہ اڈیٹر کے لیے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ پورا پینل ہمارا وین کرے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ سے بھی دعاوں کی امید بسم اللہ الرحمن الرحیم راجہ حسن نواز ایڈوکیٹ میرے نام ہے جی پرفیشنل گروپ پا فلائرز بار رسوسیشن ڈسکا سے میرا تعلق ہے ہمارے گروپ کا جو منشور ہے وہ خدمت اتحاد اور امانت ہے جی اور ہمارا گروپ جو ہے جب سے ہم نے اس گروپ میں آج سے دس سال سے قبل سے ہماری اس میں ہم حصہ ہیں جب سے اس میں شمولیت کی ہے ہم نے دیکھا ہے یہ ہمارے پرفیشنل گروپ نے ہمیشہ بار کو ایک بہترین قیادت مہیا کی ہے جس نے بار کی گران قدر خدمات جائیں وہ سر انجام دیں ہیں اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس گروپ کا حصہ ہیں اور یہی گروپ انشاءاللہ کامیاب ہوگا ہماری بار میں آج تک جو بھی ڈویلیٹمنٹ ہوئی ہے یہ اتنا خوبصورت کیمپس ہمارے پرفیشنل گروپ کی کافشوں کا نتیجہ ہے ہمارے جتنے بھی آج تک جتنی بھی بڑی مومنٹ سڑھی ہیں اور جو بھی قابل اعتماد اور ایسی قیادت جس پہ ساری بار کو فخر ہوتا ہے وہ ہمیشہ پرفیشنل گروپ آف لائیرز کی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہمارے کینیٹ اس طفح بھی کام جاگوں گے انشاءاللہ اس الیکشن میں رانہ خالد عباس شہید گروپ کی فتح ہوگی اور ہم پچھلے گیارہ سال سے رانہ خالد نے ثابت کی ہے کہ انشاءاللہ کال کا دن رانہ خالد عباس شہید کی جیت کا دن ہوگا انشاءاللہ نہیں دیکھیں جس نے زیادہ محنت کیا فتح توسی کو ملے گی خیال میں کس کا دن ہوگا کون جیتے گا کال کا دن ہفتے والدین ہے اور کال انشاءاللہ رانہ خالد عباس گروپ وہ جیتے گا انشاءاللہ یہ کل دیکھیں گے آئی تو نہیں بتا سکتا یہ بکیلوں کا لیکشن ہے یہ بکیل کا لیکشن ہے شاہوں کو پتا چلتا ہے آپ رائے آپ اپنی دیکھیں کون سا جو ہے وہ کس کی مضبوط ہے مکس ہو سکتا ہے مکس ہو سکتا ہے سر پلیز سر کسی ہیں سر کس کو بوٹ دے رہی ہیں ہم اپنے گروپ کو خالد عباس شہید گروپ کے ہم سپورٹر ہیں انشاءاللہ انہی کے ہمارے ہمیشہ سے اپنی گروپ کے لئے ہوتا ہے اور انہی کو لیڈہ ہم کرتے ہیں اور ہماری ایڈیٹر کے لئے یہ کینڈیڈیٹ ہے اور اسی کے لئے ہم ووٹ آرز کو مانگئے ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام کل الیکشن ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا گروپ جیتے گا اور آپ کس کو نہیں جی میں قبل از وقت تو کوئی ایسی بات نہیں کرتی جی تو اللہ کے پاس ہوتی ہے تو انشاءاللہ جب الیکشن کا رزلٹ آئے گا تو پھر ہی آپ کو پتا چلے گا کون گروپ جیتے گا آپ امومی رائے پہ آپ بتائیں کیا ہے امومی رائے امومی رائے یہ ہے کہ انشاءاللہ جس کے ساتھ اللہ کی نسرت ہوگی وہ جیت جائے گا یہ آپ کو موہم بات کر رہے ہیں نہیں جس کے ساتھ اللہ کی نسرت ہوتی ہے وہ ہی جیتے ہیں جی صاحب کا سیکٹری بار ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے ان کی رائے پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جمعے کے دن کل الیکشن ایڈ اینویل ڈسکا بار کا ہم نے ایک پرتکالف لنچ کا رینج کیا اور ڈسکا بار میں رانہ خالہ شہید گروپ نے ایسا کہ سب بھکلا جانتے ہیں کہ پچھلے تین چار سال سے اس بار کے لیے اس بار کی بیٹرمنٹ کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے مجھ سے میں پچھلے ساتھ سیکٹری تھا مجھ سے جو کچھ ہوا میں نے کیا ہمیشہ ڈسکا بار کی طریق گواہ ہے کہ رانہ خالہ شہید گروپ نے اس بار کی بیٹرمنٹ کے لیے بڑا کچھ کیا ہے رانہ خالہ نے اپنی جان تک دے دی اس بار کے لیے اللہ کی فضل کرم سے اس سال رانہ خالہ شہید گروپ جتے گا ڈسکا بار کے وکلا اپنی ڈگنٹی کے لیے وہ ڈالیں گے اور ہمارے گروپ کا اس دوا کا منشور ہے کہ ریجسٹریشن برانچ جو پرانہ کی جاری میں ہے وہ بھی در لے کریں گے اور انشاءاللہ رسکا بار کے وکلا کی ڈگنٹی کی بال کریں گے اور ہاؤسنگ سوسائٹی جو وکلا قانونی ہے وہ بھی در بنیں گے اللہ کے فضل سے رانہ خالہ شہید گروپ انشاءاللہ جتے گا آپ کے خیال میں اس طفح جو کون سا گروپ جو ہے وہ ون کرے گا یہ بیٹا گروپ کی بات نہیں ہوتی اس بیٹا ہے اٹھی تو آپ نے کل بھی کھائی تھی یہ ہوتا ہے کہ یہ لنڈ لنڈ کونسل ہے وہ کلائے ہیں یہ اپنا جو ہے اس کی وہ اسیسمنٹ کرتے ہیں اور اسیسمنٹ پہ پھر وہ یہ کوئی ڈیموکریٹک جو دوسرا ہمارے علاقوں کا وہ نہیں اندھے وانی ووٹ ڈالتے ہیں اندھے وان جیسے پنجابی میں کہتے ہیں یہ پہ کیادہ پرسنیلٹی کو ڈسکس کرتے ہیں اپنے دماغ میں پھر ڈسین لیتے ہیں اور ہر آدمی کو کمپیٹی بھی دیکھتے ہیں جو بہتر ہوتا ہے اس کو ووٹ دے دیتے ہیں آپ کے خیال میں کون سی جو پرسنیلٹی ہے وہ بہتر ہے میرے خیال میں تو وہی ہے جو بار کے لیے زیادہ کام کار رہا ہے اور آگے اس ملک کو آگے لے کے جائے گا اور اپنا محس پوری دنیا میں پچھائے گا کہ ڈسکا وار جو ہے وہ نمبر ایک ہے تو وہ زندہ بات ہے دیکھیں آپ نے بیاج تو لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں صحیح سرور بریار اور وسیم اکرم رائے تو آپ انشاءاللہ اسی امید سے لگایا تو فتح بھی ہوگی انشاءاللہ ہماری آپ مکیل ہو کے ڈر کر رہے ہیں آپ نہیں رائے کا اظہار کر رہے ہیں نہیں ڈرنے والی بات نہیں ہے تو جو پیار ہوتا ہے وہ چھپائی بہتر ہوتا ہے یہ صحیح سرور بریار ہے ٹھیک ہے نیچے طائب وسیم صاحب ہے ٹھیک ہے ساکب چیمہ صاحب ہے سر ووٹ کس کو کل دے رہے ہیں سر سعید بریار صاحب کو وسیم اکرم رائے صاحب کو انشاءاللہ وہ کاشٹنگ کریں گے اور انشاءاللہ جیت بھی ان کی ہوگی یہ انشاءاللہ کل کا دن جیت ہماری ہے میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ رانا خالد باز شہید گروپ جو انشاءاللہ واضح اکشریہ سے جیت رہا ہے اور اسپیشلی میں عرشد میو صاحب کے لیے بھی دعا گوں کہ وہ بھی انشاءاللہ جو نہ اس دفعہ ہمیں بھی خود بھی سرخ رہوں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کل کا دن کس کا دن ہوگا ڈیفنیٹلی رانا خالد باز شہید گروپ کا ہوگا کل انقلاب ہوگا تین سال کا جو جمود ہے وہ ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ رانا خالد باز شہید گروپ جو ہے نا وہ وقیدوں کے لیے جان بھی دے سکتا ہے لیکن دوسروں کا آپ خود ہی سمجھ نہیں جنرلہ سیکرٹری کا بورڈ میں رائے وسیم اکرم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ازاد نے چاہیے رانا خالد باز شہید گروپ ون کرے گا کون سے کینڈیر کون کون سے ہیں آپ کے یہ تو ڈیفنیٹلی ہے جو رانا خالد باز شہید گروپ ہے وہی چیتے گا اور عام ووٹر سکوٹر بھی ہیں ان کے ہمارے گروپ نے اپٹیمیس لائرز فورم نے رانا خالد باز گروپ کی حمایت کی ہے اور ہم بھی پر امید ہے انشاءاللہ کاغشیں بھی انہی کے ساتھ ہیں ہمارا گروپ ہر حوالے سے ان کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ کل کا دن جو ہے وہ سعید سرور بریار اور وسیم اکرم رائے جو ہے وہ فتح ان کو حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ رانا خالد باز شہید گروپ کا ہوگا انشاءاللہ خالد باز سعید گروپ خالد باز آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سعید سرور بریار رانا صاحب کیسے ہیں بہترین آپ سنائے بورٹ کس کو دے رہے ہیں جناب میں انشاءاللہ سعید بریار سار رانا خالد باز گروپ کو انہی دھوکو ہے آپ کو کہ آپ کا گروپ جو ہے وہ اس طفحہ الیکشن کو بین کرے گا انشاءاللہ سارا پیزل کرے گا